اس بولیٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں نیب کی طرف سے شہباز شریف کی گرفتاری کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں لاہور ہائی کورٹ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی عبوری زمانت میں 28 ستمبر تک توسی کر دی گئی نیب کی طرف سے شہباز شریف کی گرفتاری کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی عبوری زمانت میں 28 ستمبر تک توسی کر دی گئی ہے امجد پرویز ایڈوکیٹ اپنے دلائل سے لاہور ہائی کورٹ کو مطمئن کرنے میں کامیاب دو رکنی بینچ نے شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس میں ابوری زمانت میں 28 ستمبر تک توسی کر دی شہباز شریف نیب لاہور کی جانب سے زمانت منسوخی کی صورت میں شہباز شریف کو گرفتار کرنے کی تمام تر دیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کرنے کے لیے عدالت میں بکتر بن گاڑی منگوا رکھی تھی جبکہ پولیس بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے وارٹر کینن کے ساتھ موجود تھی شہباز شریف کی زمانت میں توسی کی دلائل ملتے ہی لیگی کارکنوں نے خوشی کا اظہار کیا نیب اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ شہباز شریف بے قصور ہیں انہیں بدترین انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اب اس میں کیا شک رہ گیا ہے کہ حکومت بزریا نیب چل رہی ہے یہ اس کے بیرس پہ جائیں یہ ایک انتقامی حربہ ہے شوٹ کا پلدہ ہے اور انتہائی گھڑیا اقام ہے اور گھڑیا طریقے سے جس طرح سے کل بھی ایک برس کاملہ سنی ہے خوش کو جبکہ باہر میں آدھے کے لیے اور میاں صاحب کو اسپیکٹ کو ڈیمج کرنے کے لیے جبکہ حصائی 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 ہے خواجہ ساد رفیق نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نیب کے کیسز جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہیں اس سے پہلے سمات کے دوران شہباز شریف کے وکیل امجد پرویس نے دلائل میں کہا کہ شہباز شریف لندن سے عدالتوں کا سامنا کرنے آئے نیب نے پتنیتی سے ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا سپریم کورٹ نے حال ہی میں ججمنٹ دی ہے کہ جب ریفرنس فائل ہو چکا ہے تو پھر گرفتاری کی کیا ضرورت ہے کیس عدالت میں زیر التوا ہے لیکن مشیر احتساب نے گزشتہ روز پریس کانفنس کر دی یہ تیہ کر کے ویٹھے ہیں کہ شہباز شریف کپڑے ساتھ لے کر آئیں جسس سردار احمد نئیم نے امجد پرویس کو ہدایت کی کہ وہ اپنے دلائل چاہ روز کے اندر مکمل کریں جس کے بعد سمات پیر تک کیلئے ملتوی کر دی گئی مسلم لیگ نون کے رہنما مسلم لیگ نون کے رہنما رانہ سناولا کا کہنا ہے کہ محمد زبیر کا آرمی چیف سے ذاتی تعلق ہے اور نون لیگ کے ساتھ سیاسی شید نے ایک ایسی میٹنگ جو کہ سکورٹی اور نیشنل سکورٹی سے متنکہ تھی اور جو آف دی ریکارڈ تھی جو ان کیمرہ تھی اس نے جو ہے وہ یعنی میڈیا کے اوپر اسے جو ہے وہ یعنی خبر دے کے بات کر کے صرف اس لیے کہ اس کا جو ہے وہ بریکنگ ڈیوز میں نام آ جائے اس نے یہ سکورٹی فیچرز کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا ہے ایسے آدمی کے خلاف مقدمہ قیم ہونا چاہیے اور اسکری قیادت کو چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لے اس نے جو باتیں کی ہیں وہ سکورٹی رسک ہیں اور اس نے ایک ایسی میٹنگ کو جو میٹنگ جو ہے وہ سکورٹی سے متنکہ تھی اس نے اسے پولیٹیکل رنگ دیا ہے اور لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے اب ہم کلیٹ کیے ہیں ایک ایسی کے بعد اب مولانا فضل الرحمان کو جو انہوں نے نوٹس زیری کیا ہے اب اس کے بعد کوئی شک رہ جاتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ بزریہ لیپ چل رہی ہے یہ عدالت جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو انصاف دے کیونکہ یہ بدترین انتقام ہے بدترین انتقام ہے جس کا نشانہ میاں شہباز شریف کو بنایا جا رہا ہے اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ معزز حجر شہباز جو ہے یہ ساری صورتحال کو جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ انصاف فرامی کو جو ہے وہ یقینی بنایا آپ کو بتائیں کہ سابق آسٹریل وی کرکٹر دین جونز چل بسے ہیں بھارتی ویب سائٹ کے مطابق ممبئی میں ہارٹ اٹیک کے باعث وہ دم توڑ گئے دین جونز انسٹھ برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ہیں افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سابق آسٹریل وی کرکٹر دین جونز چل بسے ہیں بھارتی ویب سائٹ کے مطابق ممبئی میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس ہارٹ اٹیک کے باعث وہ دم توڑ گئے ہیں دین جونز کی عمر انسٹھ برس ہے اور وہ دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ہیں سابق آسٹریل وی کرکٹر دین جونز چل بسے ہیں بھارتی ویب سائٹ نے اس بات کی تصدیق کئی ہے کہ ممبئی میں ہارٹ اٹیک ہوا اور جس کے باعث وہ دم توڑ گئے ہیں دین جونز انسٹھ برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ہیں افسوسناک خبر سابق آسٹریل وی کرکٹر دین جونز چل بسے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کنگز کے وہ کوچ بھی تھے اور آئی پیل سے بھی منسلک تھے اور اس وقت بھی وہ بھارت میں موجود تھے جہاں پہ آئی پیل ہو رہا ہے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ہیں افسوسناک خبر سابق آسٹریل وی کرکٹر دین جونز چل بسے ہیں بھارتی ویب سائٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ممبئی میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ہارٹ اٹیک کے باعث وہ دم توڑ گئے ہیں دین جونز انسٹھ برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ہیں سابق آسٹریل وی کرکٹر دین جونز چل بسے بھارتی ویب سائیڈ کے مطابق منبئی میں ہارٹ اٹیک کے باعث وہ دم توڑ گئے دین جانز 69 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے پی ایس ایل کے ساتھ وہ منسلک رہے انہوں نے کراچی کنگز میں کوچنگ کے فرائستار انجام دیئے جبکہ اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ بھی منسلک رہے بھارتی ویب سائیڈ نے یہ بتایا ہے ان کے مطابق منبئی میں ہارٹ اٹیک کے باعث وہ دم توڑ گئے ہیں ان کے عمر 69 برس تھی اور وہ ہارٹ اٹیک کے باعث دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں آپ کو بتاتے سنے کے سابق آسٹریل وی کریکٹر ہیں دین جانز جو کے چل بسے ہیں بھارتی ویب سائیڈ کے مطابق منبئی میں ہارٹ اٹیک کے باعث وہ دم توڑ گئے آپ کو بتائیں کہ وہ 24 مارچ 1961 میں پیدا ہوئے تھے اور 69 برس کے عمر میں وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کے ٹیسٹ ڈیبیو کی تعداد 324 تھی اور وہ کیپٹن بھی رہے تھے جبکہ ان کا لازٹ اوڈے آئے چھے اپرل 1964 میں کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف انہوں نے کھیلا تھا جبکہ اوڈے آئے ڈیبیو انہوں نے 30 جنوری 1984 کو کھیلا تھا پاکستان کے اگینسٹ اور آپ کو بتائیں کہ وہ رائٹ آم آف سپن تھے اور ان کی بیوی کا نام جین جانز ہے 69 برس کے عمر میں وہ انتقال کر گئے ہیں سابق آسٹریلوی کریکٹر ڈین جانز چل بسے اور بھارٹی ویب سائٹ کے مطابق منبئی میں ہارٹ اٹیک کے باعث وہ دم توڑ گئے ہیں ڈین جانز 69 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے آئی پیل کے ٹیم کے کوس وہ رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان سوپر لیگ میں بھی مختلف ٹیموں کے ساتھ وہ منسلک رہے ہیں کراسی کنگز میں انہوں نے کوچنگ کی جبکہ اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ وہ منسلک رہے ہیں پاکستان میں جو نئے آنے والے کھلاڑی ہیں انہوں نے کافی حد تک ان سے سیکھا دابر آزم بھی ان کی کوچنگ میں کھیلتے رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بھارٹی ویب سائٹ کے مطابق منبئی میں ہارٹ اٹیک کے باعث وہ دم توڑ گئے 69 برس ان کی عمر تھی اور ہارٹ اٹیک ہوا جس کے بعد وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے بھارٹی ویب سائٹ ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے منبئی میں ہارٹ اٹیک کے باعث دین جانز اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں 69 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے آپ کو بتائیں کہ ان کا پہلا ٹیسٹ ڈیبیو سولہ مارچ انیس سو چوراسی کو انہوں نے کھیلا تھا ویسٹ انڈیز کے خلاف جبکہ لاسٹ ٹیسٹ انہوں نے کھیلا تھا تیرہ سبتمبر انیس سو باندھوے سری لنکا کے خلاف اور اوڈی آئی ڈیبیو انہوں نے تیس جنوری انیس سو چوراسی کو پاکستان کے خلاف کھیلا تھا کراسی میں بابا آئی لینڈ کے قریب سمندر میں کھڑی کشتی میں آگ لگ گئی شالی مار نامی کشتی آگ لگنے کی وجہ سے خاکستر ہو گئی واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ فائر فائٹنگ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے آگ تحال نہیں بھجائی جا سکی یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کراسی میں بابا آئی لینڈ کے قریب سمندر میں کھڑی کشتی میں آگ لگ گئی ہے انٹرنیشنل سیول ایوییشن آرگنائزیشن نے پاکستان کی سیول ایوییشن آتھارٹی پر سیفٹی سے متعلق تحفظات کا اظہار کر دیا سیول ایوییشن آتھارٹی کو پائلٹس کے نئے لائسنسنگ کے اجرا سے روک دیا گیا ہے انٹرنیشنل سیول ایوییشن آرگنائزیشن نے پاکستان کی سیول ایوییشن آتھارٹی پر سیفٹی سے متعلق تحفظات کا اظہار کر دیا ہے سیول ایوییشن آتھارٹی کو پائلٹس کے نئے لائسنسنگ کے عزرہ سے روک دیا گیا آمدن سے زائد اساسوں کے الزام پر احتساب عدالت پشاور میں موسیٰ خان کو پیش کر دیا گیا احتساب عدالت نے موسیٰ خان بلوز کو چھے روز کے جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے کر دیا پشاور سے آپ کو اپڈٹ کر رہے ہیں جہاں پہ آمدن سے زائد اساسوں کے الزام میں احتساب عدالت پشاور میں موسیٰ خان کو پیش کر دیا گیا ہے احتساب عدالت نے موسیٰ خان بلوز کو چھے روز کے جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے کر دیا ہے شیرمن سینٹ صادق سنزرانی نے اسلام آباد میں چہدری شجاعت حسین کی رہائشگاہ پر ان سے ملاقات کی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز اللہی سینٹر مرزا محمد آفریدی اور عبدالقادر بھی اس ملاقات میں موجود تھے ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا شیرمن سینٹ صادق سنزرانی نے اسلام آباد میں چہدری شجاعت حسین سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی ہے پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا ہے کہ شہید زلفکار علی بھٹو نے سب سے پہلے انیس سو چوہتر میں گلگت بلتستان میں اصلاحات کو متعارف کر آیا شہید زلفکار علی بھٹو نے گلگت بلتستان سے ایف سی آر اور راج شاہی کو ختم کیا گلگت بلتستان کو انیس سو چورانوے میں پہلا لیگل فریم ورک آرڈر شہید محترمہ بین ازیر بھٹو نے دیا صدر آصف علی زرداری نے دوہزار نو میں گلگت بلتستان کو نام دیا یہاں کی اسمبلی کو با اختیار بنایا میں نے اپنے دوہزار اٹھارہ کے منشور میں گلگت بلتستان کو مزید حقوق دینے کا وعدہ کیا بلاول بھٹو زرداری نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا شہید ظرفکار علی بھٹو نے سب سے پہلے انیس سو چوہتر میں گلگت بلتستان میں اصلاحات کو متعارف کروایا الیکشن کمیشن نے گلگت بلتستان میں انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا پولنگ کا عمل پندرہ نویمبر کو ہوگا پچیس سے تیس ستمبر قاقزات جمع کرائے جا سکتے ہیں امیدواروں کی فہرست یکم اکتوبر کو شائع کی جائے گی جبکہ کاغذات کی جانس پر تار سات اکتوبر کو ہوگی کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ انیس اکتوبر مقرر کی گئی ہے انتخابی نشان بیس اکتوبر کو اولاٹ کیے جائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے گلگت بلتستان میں انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا ہے محکمہ ایکسائز ان ٹیکسیشن پنجاب میں جالی گاڑیوں کے ریجسٹریشن کے مد میں اربو روپے کے فراڈ کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے ایکسائز ایجنٹ خورم گجر اور دیگر ایکسائز آفیسرز کی ملے بھگت سے جال سازی سے ریجسٹریٹ کی گئی تیس ہزار لوڈر بسے اور ٹرک مارکٹ میں موجود ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ محکمہ ایکسائز ان ٹیکسیشن پنجاب میں جالی گاڑیوں کی ریجسٹریشن کی مد میں اربو روپے کے فراڈ کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے سیف سیٹی ایج شالان کا منصوبہ نامکمل ایڈریسزز کی وضع سے بری طرح متاثر ہونے لگا ہے ٹرافک قوانین کے خلاف ورزی پر دو سال میں کیا گئے ساڑھے چوالیس لاکھ ای چالانس میں سے اکیس لاکھ سے زائے چالان مالکان تک پہنچ ہی نہیں سکے سیف سیٹی ایج نے اتنے بڑے پیوانے پر چالانس کی واپسی پر محکمہ ایکسائز کو گاڑی مالکان کے مستقل اور آرزی ایڈریسز شامل کرنے کے لیے مراسلہ بھیجوا دیا ہے اسی حوال سے بتائیں گے علی ساہی سیف سیٹی ایتھارٹی کو لاہور کی عام شہراؤں پر ای چلاننگ کا سلسلہ شروع کیے ہوئے دو سال کا عرصہ گزر گیا ہے سیف سیٹی ایتھارٹی کے کیمروں کے ذریعے اب تک ساڑھے چوالیس لاکھ ای چالان جاری کیے جا چکے ہیں ان میں سے کتنے چلان ڈلیوری ہوئے ہیں اور اس میں کیا ریکاوری کی جا سکی ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے سی او کامران خان سے ان سے پوچھیں گے کہ سر کیا طریقہ کار ہے کس طرح آپ لوگوں سے جو چلان جمع نہیں کرواتے ہیں ان سے ریکاوری کر رہے ہیں اور اب تک کیا وجوہات ہیں کہ یہ چلاننگ کا جو سلسلہ ہے وہ سمود کیوں نہیں ہو رہا ڈلیوری کیوں نہیں ہو رہی ففٹی تری پرسنٹ اس میں جو ہے ہم نے چلان جو ہے وہ رسیب ہوئے ہیں باقی چلان محصول نہیں ہو سکے لوگوں کو اس میں جو ریزنز ریڈنٹی فائی ہوئی ہیں اس میں ملٹیپل ریزنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ کچھ کیسز میں ایڈریس مکمل نہیں ہے یا گاڑی میں نے جب ایڈریس اپنا نوٹ کروایا گاڑی ریجسٹر کرواتے ہیں میں میں کرائے پہ رہتا تھا رینٹڈ ہاؤس تھا میں نے ایڈریس چینج کر لیا یا کسی اور ویسے ایڈریس چینج کر لیا تو میں نے وہ ریکارڈ میں اپنا ایڈریس نیا نہیں اپڈیٹ کروایا اس کے علاوہ جو گاڑیاں لیز بھی لی گئی ہیں وہ لیزنگ ایجنسی جو بھی ہے یہ آدمی ہے یا ایجنسی ہے اس کے نام پر وہ ساری گاڑیاں ہیں اس میں بلخصوص موٹسائیکل ہیں اور رکشے بہت بڑی تعداد میں ہیں اس کا اب ہم نے ایک میکنزم ڈیوائز کیا ہے ایک سائز کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں اس کے ریکارڈ کو کیسے اپڈیٹ کرنا ہے مزید برا جو ڈیفولٹرز ہیں ان کو ہم ایس ایم ایس کے ذریعے اب اطلاعیں دینے لگے ہیں اس پر ہم نے ہمارک اپنا پورا کر لی ہے اگلے ایک دو دنوں میں انشاءاللہ تعالی وہ میسیجز کے ذریعے ان کو ہم اطلاع دیں گے ہمیں کیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمیں سی او کامران خان بتا رہے تھے کہ ہر جو مالک ہوگا اس کو ایس ایم ایس بھی بجوہ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چھیک ہے علی بہت شکری آپ کا سانگر میں سیلاب متاثرین کی امداد کا سامان مبینہ طور پر انتظامیاں ہڑپ کر گئی انتظامیاں نے نا اہلی چھپانے کے لیے متاثرین کی خیمہ بستی دوسرے دن ختم کرتی متاثرین ٹین کے حصول کے لیے دستو گربان ہو گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں سانگر سے جہاں پہ سیلاب متاثرین کے امداد کا سامان مبینہ طور پر انتظامیاں ہڑپ کر گئی کرکٹ کے پرستار سوگوار ہیں سابق آسٹریل وی کرکٹر ڈین جونز چل بسے ہیں ڈین جونز ممبئی میں ہارٹ اٹیک کے باعث دم توڑ گئے ڈین جونز انسٹھ برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوش کر گئے سابق ٹیسٹ کرکٹر شویب محمد صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں شویب صاحب بہت شکریہ برگ دینے کے لیے ایک بڑی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کیا کہیں گے سوالے سے جی بالکل بہت بڑی بیٹسمن سے بہت بڑا سیٹ پیک ہے ورلڈ پکٹ کے لیے اور سریر کے لیے اسپیشلی اور ہمارے اگنس بیت آچا میچز وہ کھیلے اور جس وقت بھی کھیلے ان کا پریزنس انہوں نے فیل کرائی کہ اتنے بڑے بیٹسمن ہے ایک دفعہ ایک تیس مچ ہو رہا تھا ایڈلیٹ میں اور انہوں نے 44 ڈگریز بہت خط کرنی تھی اس میں بھی انہوں نے میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد ہے ایچ ایننگ سینٹری کی تو بہت ہی تمال کے بیٹسمن بھی تھے اور ان کی رننگ بیٹسمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ شاید شاید ہی یہ کہیں دیکھنے میں کبھی آئی ہو تو اوورال اور پھر پاستان میں پی ایس ایل میں بہت انوالمنٹ رہی تو ایک بہت بڑا سیٹ بیٹسمنہ نے کہا کہ دیفرینٹلی یہ ورلڈ پرکٹ کے لیے ایک بہت انٹیلیجنٹ سٹریٹ سمارٹ پرکٹر تھے اور ان کی ایس 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 ڈیفرینٹلی پیل کی جائی اچھا ہے شویب صاحب پاکستان سوپر لیگ میں بھی انہوں نے کوچنگ کے فرائے سارا انجام دیئے آج جتنا بھی نیا ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے جن میں بابر آزم شاداب خان فہیم اشرف ہیں وہ بھی ان کی کوچنگ میں کھیلتے رہے ہیں تو ایسا کوچ آپ نے کیسے دیکھا ان کو جیسے میں نے کہا کہ وہ بہت سٹریٹ سمارٹ پرکٹر تھے ایسا لیڈ بیک وہ نہیں تھے اور انٹیلیجنٹ پرکٹر تھے اور ان کے گیم میں بھی وہ ریفلیکشن نظر آتی تھی اور ان کی کوچنگ میں بھی وہ چیز نظر آتی تھی پوزیٹیو مائنسیٹ کے ساتھ ایک آثوریٹی تھی ان کی اور انہوں نے وہ اوہر دی پیریڈ آف ٹائم اس آثوریٹی کو اور ڈیولپ کیا جب یہ کرکٹ چھوڑ آسٹیلیا کے لیے لاس میچز کھیلے اس وقت اس کے علاوہ بھی وہ چار پانچ چال اور کھل سکتے تھے میری بات بھی ہو رہی تھی ایک دفعہ ان سے کہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا ہماری آسٹیلیا کی پالیسی ایسی ہے کہ اس کے اندر جب پیک سے جذرہ انسان ڈاؤن ہونے لگتا ہے تو وہیں وہ اس کے جگہ ریپلیسمنٹ آ جاتی ہے تاکہ یہ کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تین چار پلیئر ریٹائر ہوں اور ایک دم سے ٹیم بلکل ختم ہو جائے تو وہ بڑا افسوس بھی کر رہے تھے کہ مجھے اچھے سپیٹ ٹائم پہ میرے ڈراک کر دیا آسٹیلیا کی ٹیم سے لیکن یہ کہ انہوں نے لیکن وہ ٹرکٹ کے ساتھ لگے رہے اور انہوں نے اپنا کوچنگ میں بھی بہت 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 نام بہت شکریہ سابقی ایک ٹیسٹ کریکٹر شویب محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے افسوسناک خبر ہے ڈین جانز چل بسنے ہیں ان کے عمر 69 برس تھی کچھ مزید خبریں شامل کریں غیر ملکی سفیروں اور دفاعی اتاشیوں کا ایل او سی کا دورہ صفارتی برادری نے بھارتی فائرنگ سے متاثرین سے ملاقات کی اور ایل او سی پر جوڑا بازار کا دورہ بھی کیا صفارتی نمائدوں نے دکانداروں سے ملاقات کی اور بھارتی فائرنگ سے تباشدہ دکانوں کا جائزہ بھی لیا شہریوں کے تباشدہ گھروں کا بھی وفت نے جائزہ لیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں غیر ملکی سفیروں اور دفاعی اتاشیوں کا ایل او سی کا دورہ صفارتی برادری نے بھارتی فائرنگ سے متاثرین سے ملاقات کی وزیرت علیم سن سعید غنی کہتے ہیں اٹھائی ستمبر کو سکول کھول دیا جائیں گے کرونا صورتحال پر ہماری گہری نظر ہے صورتحال بہتر ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ والدین کو اپیل کرتے ہیں بچوں کو ایسو پیس کے تحت عمل کر کے سکول بھیجیں پہلے بات اٹھائی ستمبر کو آٹھویں ساتھویں اور چھٹی جماعت میں کھلنا تھا وہ صرف ایک تحتے کے لیے دھوئے کیا اور وہ کلاسز بھی پانچویں جماعت کے ساتھ بچے بچے نشنی کلاسے ان کے ساتھ اٹھائی ستمبر کو کھلیں گے اور یہی بات آج ستمبر کو کھلیں گے ہم اٹھائی ستمبر میں انشاءاللہ باقی کلاسزیں ساری کھلیں گے لیکن اس میں جو ایسو پیس کا ایشو ہے وہ والدین سے بھی بزارش کر رہے ہیں اس وقت بھی جو صورتحال ہے کومیٹ کی وہ ریلیٹیو بھی کافی بہتر ہے اور جس طرف سریف صاحب نے خود بتایا کہ جو سب سے بڑا نقصان سمجھتے ہیں کہ اس دوران میں ہوا ہے وہ تعلیم کا ہوا ہے اور اس وقت ایک صورتحال ایسی ہے کہ سکول کھلنے کی بات ہوئی ہے تو ہم اس وقت اس کو کھولنے اور امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ حالات ایسی رہے تاکہ یہ کنٹیلیو رہے لیکن اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے اپنے کنسل دے تو اس کا اظہار وہ کر سکتے ہیں انہوں نے چیئے ہیں کراسی میں بارش کے بعد سے شہر کی بیشتر سڑکیں خستہ حالی کا شکار ہیں ماریپور، مائکول آجشی، شیرشاہ، گلبائی دادہ بائی روڈ، ہب روڈ سمیش شہر کی دیگر متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں دانیال سید سے بات کریں گے دانیال بتائے گا بلکل اسے میں موجود ہوں ماریپور روڈ کے اوپر اور صورتحال اس ماریپور روڈ کی جو سنت ایریا بھی ہے شیرشاہ فیکٹری ہے شیرشاہ کا سنت علاقہ سائٹ ایریا اور انگی ٹاؤن پورٹ کراسی پورٹ بھی یہاں پر موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہیوی ٹریفک گزرتا ہے اور صورتحال روڈ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گاڑیاں کھولے کھاتے ہو یہاں سے گزرنے پر مجبور ہے ممٹی کا ایک طوفان ہے جو یہاں پر کچھ روڈ کی وجہ سے یہاں سے مٹی اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے کچھ لوگ یہاں پر گاڑیوں سے گزرنے والے جو افراد ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے گا آپ اس سفر کہاں سے کرتے ہوئے آرہے ہیں اور کیسا روڈ ہے کیا کہنا چاہیے ہیں کوئی کام کا نہیں ہے ہم لوگ کوئی کام نکال رہے ہیں ہم لوگ روز کما کے روز کھانے والے یہ کھڑے اتنے ہیں یہ لوگ بناتے ہی نہیں ہیں کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے ایک اور یہاں پر گاڑی سوار ہمارے صاحب موجود نہیں بتائے گا کہاں سے آپ آ رہے ہیں اور کیسا روڈ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی پر پچاس ہزار کا کرزار ہو گئے ہوں اس روڈ کی وجہ سے اور اتنا روڈ خراب ہے انجن برشت ہو گیا بریکشو ختم ہو گیا آپ اب یہ بتائیں کہ ہم کس کی عرضی لگائیں کوئی دیکھنے والی نہیں ہے میرا بھائی کل کوئی پرچانے حال نہیں ہے شہریوں کو کوئی اس مسئبت سے نجات دلانے والا نہیں ہے یہ جتنی جا رہا ہے گل بھائی شہر شاہ پل دیا مائی کلاچی ماری پور روڈ ان تمام کی صورتحال ایسی ہے کہ یہاں سے گزرنے والی جو گاڑیاں ہیں ان میں مسافروں کو بہت شکریہ آپ کا سپریم کورٹ نے بنی گالا محلیات علوت کی سے متعلق احکامات پر عمل درامت میں تاخیر پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا عدالت نے سی ڈی او اور ایم سی آئی سے ایک ماہ میں ریپورٹ طلب کر لیے پلیننگ کمیشن نے منصوبہ بندی پر پانچ ماہ لگا دی سپریم کورٹ کے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ نے بنی گالا محلیاتی علوت کی سے متعلق کیس کی سماعت کی گزرشتہ احکامات پر عمل درامت میں تاخیر پر عدالت نے اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے دریاں اور ڈیمو کو صاف کرنا ہے عدالت نے سنیٹیشن منصوبہ کے لیے ایک ماہ میں پیش کشیں وصول کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا سی ڈی اے اور مینسپل کارپریشن کے اختیارات کا معاملہ جل حل کیا جائے اور بری امام کے علاقے میں جلد از جلد درخت لگائے جائیں سی ڈی اے کے وکیل نے دلائل میں کہا بنی گالا میں محلیاتی علوت کی منصوبہ پر مجموعی طور پر چار ارب روپے لاغت آئے گی ہمارے پاس پچاس کروڑ روپے موجود ہیں جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ پچاس کروڑ سے کیا بنے گا یہ تو کنسلٹنٹ پر بھی پورے نہیں ہوں گے منصوبے پر سنجیدگی سے کام کیا جائے پلاننگ کمیشن کی جانب سے سست روی پر عدالت نے اظہار بھرامی کرتے ہوئے کہا کہ پلاننگ کمیشن نے منصوبہ بندی پر پانچ ماہ لگا دیئے عدالت نے سیڈی اور ایم سی آئی سے ایک ماہ میں رپورٹ طلب کر لی سماعت نومبر تک ملتوی کر دی گئی